موسیقی آن لائن صرف وہ فریلانسر وہ کمپنی سکسیسفل رہے گی اور ہے کہ جو اپنے کسٹمر کے ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھتی ہے اگر آپ کسٹمر کے ایکسپیرینس کو بھول جاتے ہیں اور صرف انٹرنلی اپنے پروسیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے آپ کبھی بھی اچھا بزنس آن لائن رن نہیں کر سکتے خواہ وہ بلاغ ہو خواہ وہ کوئی آن لائن سٹور ہو کبھی بھی آپ کا بزنس آپ کے اپجیکٹیو پورے نہیں کر سکتا تو کسٹمر ایکسپیرینس کو سمجھنا اور اس کی بیس کے اوپر اپنے پروسیسز کو ڈیزائن کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے آج کل کی کمپیٹیٹیو دور میں بھائی مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے موبیل فون کا ریویو دیکھنا ہے تو میرے پاس یوٹیوب کے اوپر بے تہاشا چینلز ہیں جس کا ریویو میں وہاں سے جا کے دیکھ سکتا ہوں تو اگر آپ میرے ایکسپیرینس جو میں ڈیزائر کر رہا ہوں اس کے مطابق وہ کانٹینٹ نہیں بنا رہے تو سوری ایم نار انٹرسٹڈ ان ویوینگ یور کانٹینٹ لیکن یہ کسٹمر ایکسپیرینس کیا ہوتا اور کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر ایکسپیرینس بیسیکلی ہے کہ جو پروسس کسٹمر گزر رہا ہے جس کے تھرو گزر رہا ہے آپ کے کانٹینٹ کو کنجیوم کرنے کے لیے اس میں کیا ایکسپیرینس لے رہا ہے نمبر ون پوائنٹ اس کے اندر آتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن او انٹریکشن کیا تھی کسٹمر کی کسٹمر سوچا تھا کہ میں اگر اس ویب سائٹ پر جاؤں گا تو شاید میرے سے کوئی بات ہی نہ کرے کسٹمر سرویس والے ریپلائی نہیں کرتے لیکن جب اس نے میسیج کیا تو دیکھا کہ فورا نے ریپلائی آگیا ہے تو ایکسپیکٹیشن او انٹریکشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کسٹمر ایکسپیرینس کو ڈیزائن کیسے کیا ہوا ہے سیکنڈ پوائنٹ ویلیو اف انٹریکشن جو انٹریکشن ہوئی بھی ہے وہ کیسی ہوئی ہے کیا آگے سے جواب آئے کہ اوکے ای ویل گیٹ بیکٹو یو فائیو منٹس ویڈی آنسر اور پھر آدھا گھنڈا گھتے کا کسی نے جواب نہیں دیا یا اگر سے جواب آئے کہ اچھا لیٹ می ہینڈل یو کیوری رائٹ ناؤ ویلیو اف انٹریکشن ایز او انٹریکشن کتنا آسان ہے بات کرنا آپ کی کمپنی کے ساتھ آج کل زیادہ تر کیا یوز ہوتا ہے لیپٹاپ یوز ہوتا ہے کہ موبیل فون یوز ہوتا ہے ابھی کیا ہے آپ کے ہاتھ میں موبیل فون میں بھی تو موبیل فون کے تھرو کیا میں کانٹیکٹ کر سکتا کمپنی میں میں نہیں ایس ایم ایس کرنا چاہتا کیا ویڈس ایپ نمبر موجود ہے کمپنی کا وائبر کے اوپر موجود ہیں فیس بک میسنجر کے اوپر موجود ہیں ایز او انٹریکشن کیسی ہے یہ بھی کسٹومر ایکسپیرینس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے اور لاس کے اندر ایمپیکٹ آف انٹریکشن ایمپیکٹ آف انٹریکشن کے اندر جب کوئی کسٹومر آپ کے یا یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آیا آپ کے فیس بک پہ آیا وہ کیا ایمپیکٹ لے کر گیا جب اس نے وہ ویب سیٹ یا فیس بک کو لیو کیا اچھا ایمپیکٹ تھا یا برا تھا ایکسپیرینس کیسا تھا یہ بھی چیز کسٹومر ایکسپیرینس کے اندر شامل ہوتی ہے اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کسٹومر ایکسپیرینس میں کون کون سے پوائنٹس ہیں لیکن how to improve the customer experience design and become a guru let's have a look some more points number one to design all of the things کے جو related ہیں آپ کی digital platforms کے انہیں وے کے کسٹومر ایکسپیرینس کو وہ بڑھائے جب آپ کو کسٹومر کا پتا ہوگا تو آپ اپنی ویب سیٹ کو بھی اسی طرح سے دیزائن کریں گے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو بچوں کی ویب سیٹ ہوتی ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے خوبصورت سی کلر فل سی دیزائن ہوئی بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ریویوز کی ویب سیٹ ہیں وہ اور طریقے سے دیزائن ہوئی بھی ہوتی ہیں تو دیزائن is the first point کہ جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جس کے دروہ آپ کسٹومر ایکسپیرینس کو بڑھا سکتے ہیں second point after design is کہ آپ performance کو دیکھیں اگر آپ کا user یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی ویب سیٹ بڑی فلیشیس ہی ہو اور اس میں انیمیشنز ہو تو why are you putting انیمیشنز which is reducing the performance of the website internet کی speed slow ہے آپ نے heavy سی website بنا دی website کھر لینری performance cases the performance of interaction performance of the platform has to be top notch that will increase the customer experience objective fulfillment customer کسی reason کی وجہ سے آپ کے platform پہ آیا کیا وہ reason آپ fulfill کہہ رہے ہیں اگر وہ reason fulfill ہی نہیں ہو پا رہی customer experience will not be good میں نے type کیا top 10 best universities of Pakistan heading میں تو آپ نے لگ دیا top 10 best universities SEO کے طرح آپ کی رینکنگ بھی اوپر آگئی جب میں نے اس پہ click کیا تو اس میں کچھ اور information نکل رہی ہے اچھی information نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میرا objective fulfill نہیں ہوا اسی objective fulfillment سے next point related ہے جو ہے authenticity کا جب میں نے top 10 universities کو search کیا اور وہاں سے جو information میرے سامنے آئی کیا وہ authentic ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ information آپ نے اپنے طور پر لکھ دی ہو نیچے کوئی reference ہے ہی نہیں موجود higher education commission کسی اور industry کو نام دے رہی تو authentic information نہیں ہے اور authentic information ہوگی customer کو trust ہوگا کہ it is authentic تو customer experience automatically increase ہوگا value edition آپ کیا کر رہے ہیں customer کی daily life کے اندر میں آپ کی website پہ آیا میری کیا situation تھی جب میں نے website کو leave کیا تو میری کیا situation تھی ہو سکتا ہے میں آپ کی جب web page پہ پہنچو ہوگا اتنا زیادہ customer experience بڑھے گا اور جب customer experience بڑھے گا تو automatically customer repetitive بھی ہوگا word of mouth بھی اچھا generate کرے گا اور آپ کے لئے beneficial بھی ہوگا اور profitable بھی ہوگا تو in order to become a guru you have to become a customer experience guru اور جب آپ customer experience guru بن جائیں تو تو آپ digital environment کے بادشے ہیں اب ان کو کرنے کے لئے جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ customer experience کو کرنے کے لئے یہ تو تھے وہ points جس کے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ customer کو یہ design کس چاہیے کون سی performance ہے اس کے expectation کیا ہے you will come to know through customer journey mapping جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں you consider the touch points journey کو map کریں اور map کرنے کے بعد دیکھیں کہ customer کو کس touch point پہ کیا کیا چیز required ہے اس کے مطابق ہر چیز کو design کریں and become customer experience گروہ